اسلام علیکم ایکن کو پریس کر دیجئے تاکہ ہمارے چینل پر آنے والے سامان نوولز کی ویڈیوز کے ناٹفیکیشن سے آپ کو برباق مل سکیں تو چلیں اب میں شروع کرتی ہوں نوول میرے زخم پریسٹ اقلاف کر ایپسوڈ 46 ہم کیسے مانے بدنام تو ہو گئی نا وہ بین ماں باپ کی بچی تمہارا کیا گیا تم تو لڑکے ہو جبکہ وہ لڑکی ہے جس کی اب کوئی عزت نہیں رہی اتنے ہی مرد ہو تو اپنا نام دوست لڑکی کو تاکہ عزت بھری زندگی جی سکے وہ ایک عورت نے چمک کر کہا تو آہاد کی غیرت میں جوش سا اٹھا وہ تیزی سے اندر کی جانے بڑھا جہاں ابھی اس سب سے اپنی بنائی ہوئی عدالت میں کھڑک کی ہوئے تھے اور وہ بے قصور ہوتے ہوئے بھی مجرموں کی طرح سر جھکائے کھڑی دی اور اس کے لرستے وجود کو دیکھ کر صاف محسوس ہو رہا تھا کہ وہ بے آواز رو رہی ہے واقعی سب اب تمسکرانہ انداز میں عبیلہ کو دیکھ کر اس کی کفالت کی ذمہ داری لینے سے انکار کر چکے تھے اور اب جانئے کے لئے تیار تھے لیکن جاتے جاتے بھی وہ اسے مزید ذلیل کرنے سے باز نہیں آ رہے تھے میں نکاح کرنے کے لئے تیار ہوں کیونکہ میں آپ سب لوگوں کی طرح بغیرت نہیں ہوں جو ایک اکیلی لڑکی کو بھی سہارا چھوڑ دوں آہاد نے انتہائی تعلق اور جداد انداز میں کہا تو سب کے چہرے غلصوں سے شروع ہوئے تھے مگر خطبہ قابل پا کر انہوں نے جلدی سے محلے کے محلوی صاحب کو بلوا بھیجا تاکہ جل ازر عبیلہ کا نکاح کروا کر اپنے بلو خلاصی کروا سکیں یہ سب سنکر نجمہ خاتون بھی وہیں آ چکیں تو اب عبیلہ کو چک کروا رہی تھی انہیں عبیلہ پر پورا یقین تھا کہ وہیسی نہیں ہے لیکن آہاد کے مان جانے پر وہ مطمئن بھی تھی کہ اب عبیلہ کو ایک مضبوط سہارا مل جائے گا عبیلہ نے آہاد سے نکاح کرنے سے انکار کیا تھا لیکن نجمہ میگم نے اسے سمجھا بجا کر منا لیا تھا اگر اگلے بیس منٹ میں عبیلہ آہاد کے نام ہو چکی تھی نکاح ہوتے ہی وہ سب لوگ وہاں سے نکلتے چلے گئے سب کے جاتے ہی عجمہ خاتون بھی عبیلہ کو کمرے میں چھوڑ کر اور اسمجھا بجا کر جا چکی کہ اب آہاد اس کا شہر ہے تو وہ اس کے ہر بات مانے اور اسے ہرگز نراز نہ کرے جبکہ عبیلہ سے جھکائے آہاد کے حقارت بھر جملے کو یاد کر رہی تھی جب وہ اس نے سب کے سامنے اس کی کم صورت اور سٹینڈرٹ کو وجہ بنا کر اس سے نکاح کو انکار کیا تھا آہاد سے نکاح کے خواہش تو اس کی بھی نہیں تھی لیکن اس کی طرف سے اس حقارت کے اظہار کی توقع بھی نہیں تھی آہاد نے غصے میں آ کر نکاح کا فیصلہ کرنے کے بعد نکاح تو کر لیا تھا مگر وہ کبھی بھی اس رشتے کو قبول نہیں کر سکتا تھا وہ بھی تب جب وہ کسی اور سے محبت کرتا تھا وہ شدید غصے میں عبیلہ کے کمرے میں آیا تھا جہاں وہ بیٹ پر سر جھکائے بیٹھی تھی اس کی آنے پر بھی سر نہیں اٹھایا بلکہ ساکت سے سر جھکائے بیٹھی رہی تم اگر اس گمان میں ہو کہ میں تمہیں بی بی کا درجہ دوں گا تو اس بھول میں مت رہنا تم عبیلہ بی بی تم اچھے سے جانتی ہو کہ میں کسی اور سے محبت کرتا ہوں اور شادی بھی اسی سے کروں گا آہات نے چنگھارتے لہجے میں کہا ویسی بھی تم جیسی لڑکی کو میں ہرگز اپنی بی بی نہیں مان سکتا آہات نے اسے چھپ دیکھا مجید زہر اگلا مجھ جیسی کیسی اب انہیں سر اٹھا کر بے انتہاز سے پارٹ لہجے میں پوچھا یہ وہ آہات تو نہیں تھا جو اسے نرمی سے پیش آتا تھا اس سے نرم سلوک روکتا تھا یہ تو بہت سخت اور تلخ نزاج سے کوئی اور ہی انسان تھا بلکہ ویسا ہی جیسے پہلی دو ملاقاتوں میں تھا شمیز ساتھ چلنے کے لائق نہ ہو اسے اگر پتا ہوتا کہ اس کے الفاظ کس طرح ابیلہ کے دل کو چکنا چھوڑ کر گئے تھے تو وہ کبھی اپنے موں سے یہ الفاظ نہ نکالتا حصہ اور جانا کی شادی اس کے حواظ سلب کر گئے تھے اور اسے کبھی اندازہ نہیں تھا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے وہ تو بہت نرم کوئی انسان تھا جو کسی کے ساتھ برا ہوتا نہیں دیکھ سکتا تھا پھر ابیلہ کے ساتھ کیسے برا کر دیتا جسے وہ اپنی دوست کہتا تھا آپ کو اس زبدستی کے نکاح کے بارے میں سوچ سوچ کا فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے جیسے اس نکاح کے لئے آپ کو مجبور کیا گیا ہے ویسے ہی مجھے بھی مجبور کیا گیا ہے مرنہ اگر آپ دنیا کے آخری مرد بھی ہوتے تب بھی میں آپ کو ہرگز اپنے شہر کا درجہ حاصل نہ ہونے دیتی ابیلہ نے کہا تو آدھ کے انہوں پر گہرہ وار ہو اور اس پر وہ بربلا کر رہ گیا تم بھی دنیا کے آخری عورت ہوتی تو بھی میں تمہیں کبھی اپنی بیوی کا درجہ نہ دیتا جیسے میں کسی اور کو چاہتا ہوں ویسے تم بھی کسی اور کو چاہتی ہونا تو اس نکاح کو فقط کاغذے دیشتے تھا کہ محدود رکھنا کچھ بہمیں پان لیں کی ضرورت نہیں اور ہاں آج کے بعد میرے سامنے بھی متانا میرے زندگی میں صرف ایک لڑکی کی جگہ ہے اور وہ وہی ہے جس سے میں محبت کرتا ہوں اس کے علاوہ کسی کی نہیں سمجھی تم بے حسد اور جتاتے انداز میں کہہ کر وہ رکھا نہیں بلکہ وہاں سے نکلتا چلا گیا اور اس کے جانے کے بعد وہ بے تمسی ہو کر بیٹ پر گرتی ایک بار پھر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے ماں کے جانے کا غم کیا کم تھا کہ ایک اور غم اس کے ذات سے جڑ چکا تھا اے اٹھو ناشتہ بناو میرے لیے میمون پریش ہو کر نکھرا نکھرا سے بادروں سے باہر آیا تو رانیا کو سوئی جاگی کیفت میں دے کر اسے جھنجوڑ کر اٹھایا بادروں میں جانے سے پہلے وہ رانیا کو جگا کر گیا تھا مگر اب اسے واپسی پر پھر سے اونگتی ہوئی ملی تھی جس کی وجہ اس کا پوری رات جاگنا تھا پوری رات جاگ کر وہ میمون کے خوف سے سبھی سپار ٹائپ کر چکی تھی مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی فائل میں لگائے تھے وہ پہ جانبوش کر وہ سبھی کاغذات خراب کر کے الزام رانیا پر لگا کر اسے سارے رات و فالتو کاغذات تیار کروائے تھے اس کے نتیجے میں وہ اب اونگ رہی تھی کیونکہ رات کو اس کی نیم پوری نہیں ہوئی تھی اپنی نفع تو وہ اس پر ظاہر کر رہی چکا تھا تو اب وہ کھل کر اسے سارے بدلہ لینا چاہتا تھا جی میمون کی کڑک آواز سنکا وہ ہر بڑھا کر اٹھی اور گردی پردی باتروم میں کھچ گئی کچھ دیر بعد وہ باہر آئی اور چیرہ تھپتہ پاتھی باہر نکل گئی نہ کپڑے بدلیں نہ ہی بال بنائیں میمون نے آرام سے اپنی ضروری فائلز اور لیپٹاپ اٹھا کر بینگ میں لکھا اور پھر خود پر پرفیوم سپری کر کے اپنی تیاری سے مطمئن ہوتا باہر نکل آیا صبح اسے اپنے آدمی کا فون آیا تھا کہ اس لڑکی کا پتہ چلی گیا جس کی تصویر میمون نے اسے سینڈ کی دی اور آج وہ اس لڑکی کا یعنی کہ منام کا پتہ بھی اسے سینڈ کر دے گا جس پر میمون خوش تھا بہت خوش کہ ایک طویل انتظار کے بعد اب اس کی مانوں کو اس کا ہونے سے کوئی نہیں رکھ سکتا وہ نیچے آیا اور سدھر ڈائننگ ٹیبل پر آ کر بیٹھ گیا جہاں صرف بہاب صاحب اور شیمہ پیگم موجود تھی جزوہ اب باہر نہیں نکلتی تھی سارا دن کمرے میں گھسی جاتی کھانا بھی کمرے میں کھاتی بہاب صاحب نے اس کا گھر سے نکلنا بند کر دیا تھا اور کہا تھا کہ وہ اسے پیپرز دینے کے لیے باہر جائے گی ابھی اس میں اتنی حمد نہیں تھی کہ اپنے باپ کے خلاف جاتے میں نے جزوہ کا رشتہ تیہ کر دیا ہے اور جلدی شادی بھی ہو جائے گی بہاب صاحب نے وہاں چھائی خاموشی کو توڑا تو میمون نے سر ہلا دیا کہ اتنی جگ ہسائی کے بعد یہی بہتر تھا اس سے پہلے کہ جزوہ مزید کوئی انتہائی قدم اٹھاتی جبکہ شیمہ بیکم نے پہلو پتر کا انہیں دیکھا میمون کو جزوہ کی کوئی پرواہ نہیں رہی تھی اس نے جو منام کے ساتھ کیا تھا اس کی سزا کے طور پر وہ اس سے پون چھین چکا تھا جس سے وہ کسی کے ساتھ بھی رابطہ نہیں کر سکتے تھی اس کا بائے آنا جانا بھی بنتا اور اس کے لئے یہ رشتہ بھی میمون کے توسط سے ہی آیا تھا کیونکہ وہ اب مزید اس اپنی نظروں کے سامنے پرداشت نہیں کر سکتا تھا جس نے ایک لڑکی ہو کر کسی دوسری لڑکی کی ذل پر دھپا لگا دیا تھا اتنی جلدی بھی کیا ہے ابھی وہ محض 21 سال کی ہے اور ابھی تو اس کی پڑھائی بھی مکمل نہیں ہوئی شیمہ بیکم نے اعتجاجی لہجے میں کہا منام کی جب شادی ہوئی وہ 18 سال کی تھی اگر اس کے 18 سال کی عمر میں شادی ہو سکتی ہے تو یہ جزوہ تو پھر 20 سال کی ہے اور اپنی لادلی بیٹی کا کارنامہ مت بھولو میں نہیں چاہتا وہ ہماری مزید جگہ سائی کا سبب بنے اس لئے یہی بہتر ہے لڑکا اچھے گھرانے سے اور وہ سب جانتے ہوئی بھی جزوہ سے شادی کا خواہش مند ہے انفریکٹ اس نے خود جزوہ کے لئے رشتہ بھیجا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ وہ جزوہ کو پسند بھی کرتا ہے تو وہ جزوہ کو خوش رکھے گا میں نے اسے کسی دن ڈینر پر پلایا ہے اور اب میں مزید کوئی بات نہیں سنوں گا جزوہ کی شادی اسے لڑکے سے ہو کر رہے گی وہ حاف صاحب نے تفسیر بتاتی ہویا آخر میں دو ٹوک کہا تو شیمہ بیگم ان کے دو ٹوک لہجے کے بعد اور کچھ بول نہیں پائیں مگر وہ دلی دل میں پریشان ہو چکی تھی کیونکہ جزوہ نے صاف کہہ دیا تھا کہ وہ ملحان کے علاوہ کسی سے شادی نہیں کرے گی اور ملحان اسے شادی سے انکار کر چکا تھا یہ کیا حلیہ بنایا ہوئے تم نے شیمہ بیگم نے میمون کے سامنے نارتہ رکھتی ہوئی رانیا کو دیکھا نگوالی سے کہا جب ملگجے سے حلیہ میں ملبوس تھے جی جی وہ اکلا کر بس یہی بول پائے مغل خاندان کی بہو ہو تم اپنی نہیں تو ہماری عزت کا خیال کر لو آئندہ میں تمہیں یوں سر جھاڑ مو پھار حلیہ میں نہ دیکھوں نئی نوی دلہن ہو تم کپ ٹو ڈیٹ رکھا کرو شیمہ بیگم نے نقبت سے اسے جھاڑا تو وہ فقط سر ہلا کر رہ گئی اتنی میٹھی چائے چینی کا سارا جار اُلٹ دیا ہے کیا میمون نے ایک دم چائے پر اکھس کھائے تو رانیاں گھبرائی اسے چکر بنائی تھی اور چائے اس کے حساب سے بلکل ٹھیک بڑی تھی تو کیا میمون جان پوش کر یہ سو جاتی ہے اس کا دل بھر آیا میں دوسری بنا راتی ہوں بھیگے لہجے میں کہہ کر وہ کب تھانے لگی جب میمون کرسی کسیٹ کا روٹ کھڑا ہوا اتنا وقت نہیں ہے میرے پاس کے نئی چائے کا انتظار کرو پہلے ہی دھیان سے کام کیا کرو سپارٹ انداز میں کہہ کر وہ باہر کے جانے پڑ گیا رانیاں سا جھکائے اپنے آسو پیتی کے چن میں چلی گئی لیکن وہاں صاحب کو میمون کا انداز بڑی تنہ کھٹکا تھا وہ میمون کا اچھی طرح جانتے تھے وہ کبھی کسی اجنبی کے ساتھ بھی ایسا رویہ نہیں رکھا تھا تو پھر اپنی بی بی کے ساتھ ایسا رویہ میمون سے بات کرنے کا سوچ کر وہ ناشتے کی طرف متوجہ ہو گئے تھے اس کے آنکھ دم گھٹنے سے کھولی تھی اس کا نہ صرف دم گھٹ رہا تھا بلکہ اس کا چہرہ بھی عجیب سے تپے سے جل رہا تھا وہ گہری نیند میں بھی اس تپے سے جھلس رہی تھی کبھی مندی مندی آنکھیں کھول گئے دیکھا مگر سوائے اندھیرے کے اسے کچھ نظر نہ آیا اگر اپنے اٹھ گئے تو اسے بہت مضبوط اور سخت گرف محسوس ضرور ہوئی دی وہ قسم ساکر ہلکہ سا پیچھے ہوئی جس سے اس کے گرد موجود گرف بھی ٹھیلی ہوئی لیکن جیسے ہی پیچھے ہو کر اس نے کی آنکھیں کھولی سامنے موجود وجود کوئی بھی اسی وقت پڑھ سے آنکھیں کھولی دی اس احساس سے اس کا چہرہ کان کے لون تک صرف پڑا تھا کہ وہ اب تک مقابل شخص کی گردن میں موجود یہ سوائے دی آہ بھوری آنکھوں کا کالی آنکھوں سے ٹکرانا ہی تھا کہ کمرہ دونوں کی بیک وقت مو سے نکلنے والی چیخ سے گونج اٹھا اور وہ دونوں جو مقندیس کی طرح آپس میں چھکے ہوئے تھے یوں آلک ہوئی جیسے کرن لگا ہو اب وہ دونوں نے دوسرے کے سامنے بیٹھے اپنے اپنے دل کے مقام پر ہاتھ رکھے گہرے گہرے سانس بھر دے دوسرے کو کھا جانے والی نظر سے گھو رہے دے تمہاری حمد کیسے ہوئی میرے قریب آنے کی اب وہ بھی اتنا قریب وہ بولی نہیں پنکاری تھی مگر آواز نین کے خمار کی وجہ سے پوچھل سکی میں میں تمہارے قریب آیا تم میرے قریب آیا وہ بھی اتنے قریب اس نے بھی دو بدو جواب دیا بلکہ اسی کے انداز میں چھوٹ مد بولو ملحان تم نے یہ جان بوچ کر کیا اس نے انگلی اٹھا کر غصر سے کہا میں نے یا تم نے ہاں یہ دیکھو یہاں پہ تکیے ملحان درست انداز میں کہتا کہتا رکھیا نگاہ بیٹھ کے عوض میں پڑی جہاں تکیے نہیں تھے بلکہ بیٹھ کے عوض میں وہ دونوں موجود تھے ایک دوسرے کے بالکل سامنے ملحان کی نظر بیٹھ سے نیچے گئی جہاں تکیے پڑے تھے آدھے اس کی طرف اور آدھے منام والی سائٹ پر اس کے چپ ہونے پر منام نے بھی دیکھا پھر اسے بھی چپی لگ گئی وہ نظر چھوٹا کا تیزی سے اٹھیا بستہ سے گترنے لگی جب دھڑام کر کے نیچے کارپٹ پر جا گئی کیونکہ اس کا پیر ٹراؤزر کے پانچے میں اُلجھا تھا ملحان کی ٹراؤزر میں جو اس نے زیبتن کر رکھا تھا ملحان اس کو گرتا دیکھا سائے جھٹک کر اٹھا اور ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گیا اُف وہ اپنی کونی تھا وہ اٹھی جو کارپٹ سے رگڑ کھا گئی تھی کیونکہ شکر تھا کہ خراش نہیں آئی تھی جب تک وہ سنبھل کر کھڑی ہوئی اور ٹراؤزر کے پانچے فولڈ کیے تب تک ملحان بات روم میں گھس چکا تھا وہ ایک ہاتھ سے کونی سہلا تھی اور ایک ہاتھ سے بہت سوپے پر جا کر بیٹھ گئی اور یاد سے اپنی کسر زندگی کے بارے میں سوچ کر رہ گئی وہ ملحان کی زندگی میں داخل ہو چکی تھی اور ایسے انسان کے ساتھ نہ جانے اس کی زندگی کیسی ہونے والی تھی جس سے نفرت کرتا تھا بے اختیار اس کا دھیان جذبہ کی طرف گیا جو ملحان کو چاہتی تھی اور جب اسے پتہ لگے گا کہ ملحان کی شادی اس سے ہو گئی تب بیس اقتر اس کی آنکھیں چمک اٹھیں ہاں اب وہ اس سے اپنے ساتھ کیے کا بدلہ لے سکتی تھی اسے جلا کر جتا کر کہ جس ملحان کو وہ جنون کی حد تک جاتی ہے وہ اس کا شہر ہے اس کی وجہ سے اس نے اپنے تایا جان سے اس نے اپنے جان سے پیارے تایا جان کی نپرس سہی دی تو پھر وہ کیوں اسے چھوڑ دیتی اور کچھ تو کر نہیں سکتی تھی مگر جو اس کے بس میں تھا وہ تو وہ کر ہی سکتی تھی ملحان کی طرف سے اسے کوئی فکر نہیں تھی وہ جانتی تھی کہ ملحان جذبت سے محبت نہیں کرتا اور اگر کرتا بھی تو اسے کوئی فرق نہ پڑتا وہ جذبت سے محبت کر رہی ہے کسی اور سے اس کی بڑا سے وہ باتوں سے باہر آیا تو منام فریش ہونے چلی گئی مگر کچھ دیے بعد باہر آئی تو وہ اسی حلیے میں تھی لیکن چہرہ دھولا ہوا تھا وہ ملحان کے قریب چلی آئی جو آئینے کے سامنے کھڑا اپنے بال بنا رہا تھا سیاہ رنگی ٹی شرڈ اور سرمائی رنگی ٹراؤزر میں وہ گھریلی ہولیے میں بھی بے حد وجہی لگ رہا تھا میرے پاس کپڑے نہیں ہیں منام نے اس کے قریب ذرا فاصلے پر رکھ کر کہا تو ملحان نے خود پر پرپی مسکلے کر کے بے نیازی سے یک لغزی سوال کیا جس پر اس نے دانت کچھ کچھائے تو مجھے کپڑے لا کے دو منام نے بے مشکل اپنے لہجے کو نرم رکھا تھا ورنہ اس کی بے نیازی بے بس نہ چل رہا تھا کہ اسے اس کی نانے یاد دلا دے نوکڑ لگا ہوں تمہارا ملحان نے پھر سے وہی سوال کیا شہر تو لگی ہو نا منام کے مصفیر سے بساکتا وہی جواب نکلا تھا جو وہ رات کو بھی دیت چکی تھی بار بار یہ شہر کا دم چھلا مت لگاؤ نہیں مانتا تمہیں اپنی بی بی ملحان نے چڑھ کر پرپیون کو ڈریسن ٹیپر پر پڑھکا نا مانو بی بی خود کو شہر مان لو منام نے ساتھ کی سے مشفہ دیا تو وہ نقبل سے سر دیکھنے لگا انداز ایسا تھا جیسا کچھا جوا جائے گا تمہارے ذمہ میرا نان نفقہ ہے تو اب اپنی ذمہ داری پوری کرو منام نے جداتی لرجے میں کہا آپ ملحان نے پاور کروایا کیا منام نے نا سمجھی سو سے دیکھا چیت جناب اب تک کے لیے سبتنا ہی کیسے لگی آپ کو یہ اپیسوٹ کمنٹ سیکشن اپنے رائے کا ازاز ضرور کیجئے گا جل بلوں گے آپ سے دیکھنے اب اس سوٹ کے ساتھ تک کے لیے اللہ حافظ